نیوز ہیڈ کے ناظرین اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان چودری شاہد آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ رجب طیعت اردگان کا آیہ صوفیہ کا اچانک دورہ مسجد کے تامریاتی کام کا جائزہ یہاں پانچ وقتہ نماز کب سے ادا کی جائے گی اہم اعلان کر دیا گیا میوزیم سے مسجد تک کا احوال صرف آپ کے چینل پر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل نیوز ہیڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے لائک اور سبسکرائب کر لیں ناظرینِ گرامی ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے تاریخی حمیت کی حامل آیہ صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے بعد یہاں کا دورہ کیا رجب طیب اردوان نے آیہ صوفیہ کا اچانک دورہ کیا اور مسجد کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا اس دوران حکام نے انہیں بریفنگ بھی دی اور ترک صدر نے آیہ صوفیہ میں تصاویر بھی بنوائیں آیہ صوفیہ مسجد میں چوبیس جولائیس بوروز جمعہ سے باقیدہ پانچ وقتہ نماز ادا کی جائے گی جبکہ جمعہ کی نماز ترک صدر بھی آیہ صوفیہ میں ادا کریں گے دوستو یاد رہے کہ گزشتہ دنوں ترکی کی عالی عدلیہ کونسل آف سٹیٹ نے یونیسکو کے عالمی وصے کی فیرست میں شامل پندرہ سو سال پرانی عمارت کو میوزیم سے مسجد میں تبدیل کرنے کے حق میں بڑا فیصلہ سنایا تھا عدالتی فیصلے کے بعد ترک صدر رجب طیب اردوان نے آیہ صوفیہ کو میوزیم سے مسجد میں تبدیل کرنے کے صدارتی حکم نامے پر دستخط کر دیئے ہیں جس کے بعد آیہ صوفیہ کی میوزیم کی حصیت ختم ہو گئی ہے اور اس کا کنٹرول ترکی کے محکمہ مذہبی امور نے سنبھال لیا ہے یقینا دوستو آپ کو تاریخی مسجد کے حوالے سے نئی اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ ضرور پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نئی ویڈیو میں اللہ حافظ